دو ہزار چوبیس لوگ سبھا چنا اور ایسے میں اگر آج کی تاریخ میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں تو کس کے پالے میں کتنا ووٹ شیئر جاتا ہوا ہے انڈیے باون فیصدی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے زبردست بڑھت کے ساتھ انڈیے باون فیصدی پچاس فیصدی سے زیادہ ووٹ شیئر انڈیے کے خاتے میں جاتا ہوا انڈیا گڑھ بندھن کے خاتے میں چھتیس فیصدی ووٹ شیئر انڈے کے خاتے میں بارہ فیصدی ووٹ شیئر آتا ہوا نظر آ رہا ہے تو کل ملا کر یہاں پر فاصلہ بہت زیادہ بڑھت بہت زیادہ انڈیے کی انڈیا گڑھ بندھن کے مقابلے اور اب ذرا ایک ہفتے میں کتنی تصویر بدلی ہے بیہار کی راجنیتی کی وہ سمجھ ہے آپ اس آنکڑے سے ایک اپریل کو جہاں انڈیا کے خاتے میں ایک کعون فیصدی ووٹ شیئر جا رہا تھا اس میں ایک فیصدی کا اضافہ ہوا ہے، باون فیصدی پر اس وقت یہ آنکڑا پہنچا ہوا نظر آ رہا ہے اور بلکل اسی کے انڈروپ انڈیا گڑھ بندھن میں بھی جو ایک اپریل کو آنکڑا 35 فیصدی تھا اس میں بھی ایک فیصدی کا اضافہ ہوا ہے اور 36 فیصدی انڈیا گڑھ بندھن کا ووٹ شیئر اس وقت نظر آ رہا ہے تو مطلب یہ جو ٹکر ہے اس ٹکر میں تو فیلحال دور دور تک انڈیا گڑ بندھن کہیں نظر آ نہیں رہا انڈیا کے مقابلے بیہار میں ای بی پی نیوز اور سی ووٹر کا سروے یہی کہہ رہا ہے بیہار میں انڈیا اور انڈیا گڑ بندھن دونوں کی ووٹ پرتشت میں ایک ہفتے کے اندر بڑھوتری ضرور ہوئی ہے لیکن دونوں کا فاصلہ جس کا تس بنا ہوا ہے ہفتے بھر میں دونوں کا ایک ایک فیصدی ووٹ بڑھا لیکن دونوں کی بیچ فاصلہ بلکل بھی نہیں گھٹا یہ آنکڑا جو ہے ڈاکٹر اجے آلوک میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں امید بندھا رہا ہے چالیس میں سے چالیس جو لکشے لے کر بی جی پی چل رہے گے دیکھئے رومانہ جی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی آپ کے یہ آنکڑی جو آئے ہیں وہ ایک سبتہ بات پھر بدل جائیں گے یہ جو آنکڑا خاتے میں آپ بارہ پرتیشت دے رہی ہیں یہ آپ ہمیں جوڑ دیجئے اور ان کو جو 35 جا رہا ہے یہ بھی گھٹے گا ان کا کیونکہ جیسے ایسے چناؤ کی گھٹی پکڑے گی اور جیسے ایسے ہمارا پرچار تیج ہوگا وہ جو لاسٹ منٹ ایکسیلرےشن کہتے ہیں ہماری خاصیت ہی رہی ہے گھٹی اور فیلاو یہ بھارتی جلتہ پارٹی کا مول بنت رہے گھٹی اور فیلاو گھٹی ہم اتنی تیج کریں گے کہ یہ بہت پیچھے جائیں گے فیلاو چالیس کی چالیس پہ رہے گا پورے دیش میں چارسو پلس رہے گا ٹھیک ہے آئیے مرتون جی جواب دیجئے آپ تو کہہ رہے تھے کہ صاحب مچھلی کا کٹا اور گلے میں ایسا فس جاتا ہے لیکن سر غلط جگہ آپ نے یہ بات کہہ دی سامنے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے اور جب مچھلی کا کٹا فستا ہے گلے میں تو انسان ڈاکٹر کی طرف ڈاکٹر ساہیب تو خود ہی فس گئے بی جے پی میں جا کر کے آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں دیکھا رہا ہے سروے میں جو آپ کا چینل کے مادیاں سے ہم گئے اس پر کچھ نہیں کہنا ہے کس سے سروے کیا کن سے پوچھا کن سے نہیں کیا آپ سوطنترے آپ دیکھا سکتی ہے لیکن آپ ابھی دو جگہ پڑھان منتری جی کے سبھا ہوئے ہیں جموعی میں نوادہ میں آپ دیکھ لیجے بھیڑکا کی ستھی کیا تھا اور تیجسوی جادب جی کے سبھاؤں کا دیکھ لیجے کیمرہ میں جن بشواس دکھ رہا ہے اگر آج آدرنی پڑھان منتری جی کو جنتا کیوں بیار کا بھوٹ دے اس لیے کہ انہوں نے بیروجگاری کی پہنچ کڑ کر دی اس لیے کہ انہوں نے بیار پر کوئی دھیان نہیں دیا نہ بیسے سراجی کا درجہ دیا بیار کے لیے آخر کیا دیا تیجسوی جادب جی نے سترہ مہینے میں روجگار کی بھرمار کر دی اور جو جو کام ہوا بسکرتیمان استعپیت ہوا جنتا کا بشواس جی تھا اور جو جملے واجی کی بوچھار کرنے والے لوگوں پر جنتا بھوٹ کرے گی یہ بیہار ہے اور یہیں سے ہار کا مالا جو کہا رہے ہیں نا چار سو پار یہ بیہار بتائے گا چار جون کو پتا چلے گا ایک سو پار بھی نہیں ہونے دیں گے بیجے پی کو اور انڈیا کو یہ سب کو پتا ہے ایک بات بتائیے رسے مجھے ایک تو یہ اس کے سارے ہندے جو ملتنج جی گنا رہے ہیں یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں جس پہ پھنس جائے گی بیجے پی اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ بیجے پی کا جو سب سے بڑا ہتیار ہے پریوارواد والا وہ پریوارواد والا ہتیار بھی کھل کر آپ لوگ بیہار میں نہیں چلا پا رہے ہیں مطلب جموعی کا بھی ذکر کر رہے تھے ملتنج جی تو جموعی کے اندر چراغ پاسوان اچھا چراغ پاسوان نے جی جا جی کوئی وہاں سے اپنا امیدوار بھی بنا دیا ہے اور ان بھارتی جی ان کو وہاں پر امیدوار بنا دیا گیا ہے تو کل ملا کر یہ معاملہ ہستا ہوا بیہار میں ڈاکٹر رجی آلو کہ 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 کئی سے کوئی معاملہ ہستا ہوا نہیں دکھ رہا ہے چراغ پاسوان کو جہاں تک پریوارواد کیا بات بولتی ہیں تو چراغ پاسوان کو تو پریوار نے الگ کر دیا چراغ پاسوان نے تو اپنی نئی پارٹی بنائی اپنی نئی پہچان بنائی اپنی پارٹی کو ستھاپت کیا اور انڈیا کو کنونس کیا کہ وہ پشوپرتی ناتھ پارت سے زیادہ اپیوگی انڈیا کے لیے ہیں سری انڈیا نے ان کو اپنا سہیوگی بنایا اور جی جی پریوار کب سے ہو گئے ہندو سناتندھر میں بہن کی شادی ہو جاتی ہو تو وہ الگ پریوار ہو جاتا ہے اتنا تو اکل ہونا چاہیے تو پریوارواد کہاں سے ہو گیا دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پردھان منطری کی بات ہی کرتے ہیں کہ پردھان منطری کو یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا بیہار میں یہ نہیں دیا پردھان منطری کی صفحہ میں بھیڑ دیکھئے پردھان منطری کی صفحہ میں بھیڑ دیکھئے کہ اس موگالتے میں زندہ ہے جس سیٹ کی بات کر رہے ہیں نوادہ جمعوی کی وہاں پر جیت کا مارجن کم سکم تین لاکھ سے اوپر جائے گا یہ ان کو بھی پتا ہے چینی چاٹ چاٹ کے ٹکٹ بیچ رہے ہیں ہر جگہ پورے بیہار کو پتا نہیں ہے کیا بغاہ سے شروع کرتے ہیں ختم کرتے ہیں جمعوی پر جہاں کی بات کی ہر جگہ چینی چاٹ دیا تھے منہ کریے اتنا چینی نہیں چاٹ دے مدو میں مدو میں ہو جائے گا ارام سے ارام سے چینی پر مات جائیے healthy food کی بات کر لیتے ہیں مچھلی پر ہی آ جاتے ہیں مچھلی پر آتے ہیں نا اسی وجہ سے اسی وجہ سے برطنچ جی کیا مچھلی کی انٹری کروا دیئے اسی وجہ سے کیا مچھلی کی انٹری کروا دیئے تیجوسوی آدم نے تشتی کرن کی راجنی تھی اس کو قرار دے رہی ہے مچھلی politics رجلی کی سمجھائیے نا مچھلی کی انٹری یہ بتا رہی ہے کہ بی جے پی والے کس طرح سے ایسے ہی مودوں پر کئیسے لپک لپک کے دیکھچے ستوبہ سے ڈیٹھ دیکھا نہیں تاریخ دیکھا نہیں سارے لوگ لگے پٹنا سے ڈلی تک لیکن بیروجگاری پر نہیں بولیں گے بیروجگاری پر نہیں بولیں گے میں جنتا ہوں کہتا ہوں ٹویٹ کھول کے دیکھیں آج تیجوسوی آدم جی نے آکڑا دیا ہے اس پر نہیں بولیں آج تیجوسوی آدم بولیں گے تیجوسوی آدم جی نے مچھلی چوکھائی بھئی آپ پتائیے مجھے ڈاکٹر عجی آلوک وہ جو کہہ رہا ہے امیرتن جی جی کہ تیجوسوی آدم نے ٹویٹ میں پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ یہ ویڈیو آج تاریخ کا ہے لیکن بیجے پی نے آؤ دیکھا نا تاؤ اور سیدھے سیدھے لپک لیا یہ بیجے پی کی بے بسی ہے کیا کہ جب تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے ویڈیو میں ٹویٹ میں کہ آج تاریخ کا یہ ویڈیو ہے اور آپ اس کو نوبراترے سے جوڑ رہے ہیں ڈاکٹر عجی آلوک ارے رومانا رومانا جی یہی تو آئیکیو کا فرق ہے آپ کے لکھنے سے نہیں ہو جاتا ہے میں آج اگر ٹویٹ کروں گا میں یہ لکھوں گا یہ ویڈیو آج تاریخ ادار سے یہ ویڈیو نو تاریخ کا ہے تو ٹویٹر میرے حساب سے نہیں چلے گا وہ نیچے میں وہ تو تکیت نہیں چاہتی ہے کہ کتنے گھنٹے کتنے گھنٹے پہلے کیا گیا ہے اور کب کیا گیا ہے کہاں سے کیا گیا ہے ٹویٹ آپ کی جیوگرپیکل جی پیس لوکیشن بھی بتا تھا چھوڑ جائے رہے تاریخ کیا لکھا ہوا ہے آپ کہاں گھنٹے اور میرے پوز کیا گیا ہے سولہ گھنٹے پہلے ہے تو آئیکیو کس میں کم ہے اور 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 ایک منٹ بیچ میں نہیں بیچ نہ بولیے تیجسری عادت نے کہا بھاچ فائی تو پڑھتے لکھتے نہیں ہے بڑا پی ایچ ڈی کر کے آئے تیجسری عادت تو پڑھتے لکھتے نہیں ہے اب دوسری بات یہ کہتے ہیں نوکھیوں کی برسات آپ کو یادو کا ماں گھڑون جب ٹوٹا تھا ان کا سرکار ٹوٹا تھا نیتیج جی ہمارے پاس آئے تھے ایک منٹ بوچ میں تنجھ میں بول دوں نیتیج جی جب ہمارے ساتھ آ گئے تھے تیجسری نے ایک سپرس کانسنس کر کے کہا تھا ان کے ایک سیکریٹری ہیں پرتیام بریت کوئی کام نہیں ہونے جاتے ہیں سرکار میں پرتیام بریت کس کے سیکریٹری تھے سواس تھا تیجسری کے پاس سیکریٹری تھے پرتیام بریت روڈ کنسٹرکشن تھا تیجسری کے پاس سیکریٹری تھے پرتیام بریت جب ان کے سیکریٹری پہ ان کا بس نہیں چلتا ہے اور یہ نوکھیوں کی برسات کرتے ہیں ہر بات میں جھوٹ اور ٹوٹر پہ تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بکڑا آگئے اس میں اور جھوٹ بولا گلتی مانے یہ مچھلی کھاتے کھاتے تیجسری آدب نے راج لیتی قرائطہ پھیلا دیا ہے مچھلی کھاتے کھاتے راج لیتی قرائطہ سہر مددہ یہ ہے کہ یہاں پر تو مچھلی کھاتے کھاتے راج لیتی قرائطہ پھیلا دیا ہے تیجسری آدب نے اب کیا کیجے گا آپ لوگ یہ تو ہم کہا رہے ہیں مچھلی فض گئے کچھ سے پڑے لکھے بچیں itzerی بیجے پی کے کچھ میں کٹا فض گیا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی موسیقی